اکشاہ در حسن اللہ ہے یہ تو شنفنبر بن زمینبر بلند آباز سے برور پڑھتا ہے اور یہ اموز سے برور پڑھتا ہے بلند آباز سے برور پڑھتا ہے اس کی مل کر کے بلند آباز سے برور پڑھتا ہے دعایں کے پرورتگاہ آپ تمام برادران ایمانی کی قادرتوں کو برور پڑھتا ہے اور جو اعتبرنائے ہیں جو مراتے ہیں بارگاہِ ربن حسن میں منصور اور محبوب بانگانے مجلس کا انتظام اعتبام خرش خرجات پرورتگار اتنی بارگاہ میں منصور اور محبوب پڑھتا ہے اور جو بلی مقاصد خیر ہیں اس نے کامیاریوں کامیاری لیتا ایک برہوما کا انتقال ہوا ہے خورایا اس کے درجات کو دلد پڑھائیں اعلیٰ نکلیل میں مقام ادا کروائیں صغیرہ طبیرہ منہوں کے مام بڑھتا ہے ایک ایسی سنوان پڑھیں کہ مجلس کو کون ہو جائے آپ کی واجب الاحترام حکمت میں کوئی زیادہ دل زخمت نہیں دینا ہے امتائی اقتصاد کے ساتھ ختمی مرتبہ احمد مشتفہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ایک حدیث کو دلانت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد پہغمبر ہے ان اردن مجش سعودہ موت الشہدہ زندہ یوم القروب نجات یوم الحسرہ فادرسل قرآن فئینہو کلام رحمان وآلہ 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 و زندت نہ ہو بستی نہ ہو جہالت نہ ہو تباہی نہ ہو بربادی نہ ہو ایک ایسا محور ایک ایسا معاشرہ کہ جو جلد جیسا ہو توجہ ہے یا نہیں آپ جلد ضروری میں یہ ہے جس کے تم مشتاب ہو وہ تجھے ملے جنت وہ بھی ہوتی ہے جہاں تم رہتے ہو اپنے گردار سے اس کو جنت بنا سکتے ہو تمہارا گردار تمہارے گھر کو جنت بناتے ہیں تمہاری فکر تمہارا شعور تمہاری منزل تمہاری آقاہ یہ بہت ہے خوش وقت زندگی اگر آپ چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کسی قسم کی زندت پستی نہ ہو وہ گھر کبھی بھی جنت جیسا نہیں ہو سکتا جس کی ابتداء نماز فجر سے رہا ہوتی ہے توجہ ہے یا نہیں آپ ابھی آپ نے پورا لیکچن لی پوری کفتوں کو نماز پر سکتے ہیں تو گویا تم چاہرے ہوگے ایک ایسی زندگی جس میں کسی قسم کی زندت نہ ہو جہالت پستی نہ ہو تباہی نہ ہو یہ آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں بتائیے آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں کسی قسم کا نشب و فراز نہ ہو زندت نہ ہو پستی نہ ہو جہالت نہ ہو تباہی نہ ہو میں صبح اٹھوں تو میرے بچے میری تعظیم کر کے کھڑے ہو اور اگر ایسا ہو تو سمجھوں کہ میرا گھر جنت ہے کیونکہ اس معاشرے میں تو زندت ہی زندت نظر آتی ہے میں گھر سے نکھوں تو مجھے ہر طرف زندت ہی زندت نظر آتی ہے اور اگر آپ چاہ رہیں گے میرے گھر میں کسی قسم کا نشب و فراز نہ ہو زندت یہ ایک کام خوشبخت زندگی کتنے لوگ چاہتے ہیں چند لوگ چاہتے ہیں ہمیں پچھلے تو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا رہے تو اس کا مجھے ہم کیسے کچھ آئے گی نہیں خوشبخت زندگی چاہتے ہیں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یہ میں نہیں فرما رہا ہوں خوشبخت زندگی چاہتے ہو اور کیا چاہتے ہو شہادت کی موت چاہتے ہو کیا آپ شہادت کی موت چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موت ملے تو شہادت کی موت کیونکہ نوایات کے اندر ہے کہ جس گھر کا ایک شہید ہوتا ہے اسی ہزار افراد کی بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے جس کا ایک شہید ہوتا ہے ایک شہید اسی ہزار افراد کی بخشش کروا سکتا ہے یہ ایک آن شہید کا مقام ہے سید الشہدہ کا کیا مقام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موت ملے تو شہادت کی موت تیسرا مرحل تیسری خواہش ہے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے روز محشہ لبائے ہم کا سایہ نصیب ہو جائے کیا لبائے ہم کا سایہ یہ لبائے ہم کیا ہے یہ ایک پرچم ہے جو میرے مولا عمیر المومنین علی یمن عبی طالب کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کا پھریرہ پورے عالم معاشر پر سایہ ویگت ہوگا اس کو تھامنے والا میرا مولا علی ہوگا اور اس پرچم کے سائے میں فقط وہ آسکے گا جس کو علی پہچان لے گے کہ یہ میرا ہے علی سے تعلق اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز محشہ مجھے لبائے ہم کا سایہ نصیب ہو چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں یعنی آپ چاہ رہے ہیں خوشبخت زندگی آپ چاہتے ہیں کہ مجھے موت ملے شہادت کی موت ملے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے روز محشہ لبائے ہم کا سایہ نصیب ہو اور چوتھ امر پیغمبر اسلام فرماتا ہے کہ اگر آپ کے چاہتے ہیں کہ مجھے روز محشہ نجات ملے نجات کیا ملے نجات تو گویا روز محشہ بھی نجات اسی کو ملے گی جس کو میرا مولا علی چاہتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے روز محشہ نجات ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں آپ چاہتے ہیں اور پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ چاروں چیزیں چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں صرف ایک کام کروں کیا کرو اس کے بدلے میں ایک کام کروں کروگے یا نہیں کروگے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں ایک کام کرنا پڑے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے خوش وقت زندگی میں لے شہادت کی موت میں لے روز محشہ لوائے ہم کا سایہ ہونے لے روز قیامت نجات ہونے لے تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ایک کام کرو فَدْرُسُ الْقُرْآنُ تو قرآن کا درس حاصل کیا کرو کیا حاصل کرو قرآن کا درس حاصل کیا کرو قرآن کو پڑھا کرو قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ پیغمبر اسلام فرما تھے ہیں نَبْرُوْ بَيُوْتُقُمْ بِتِلَابَتِ الْقُرْآنُ اپنے گھروں کو روشن رکھو تلاوتِ قرآن کے ذریعے سے جب بھی تم دیکھو کہ تمہارے گھر میں جہالت کا اندھیرہ چھا گیا ہے زلدت اور پستی نے ہر طرف سے آپ کو کھیل لیا تماہی اور بربادی کے اسباق پیدا ہو گئے ایک ایسا محول ایک ایسا معاشرہ تشلیل پایا جا رہا ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جا رہا ہے ایسے محول میں ایسے معاشرے میں اگر کوئی چیز مجھے بچا سکتی ہے تو وہ تلاوتِ قرآن تلاوتِ قرآن اس لیے کہ یہ قرآن آئینِ زندگی ہے آئینِ بندگی ہے یہ تمہاری زندگی کا آئین اللہ نے مرد تب کیا ہے تاکہ اسے اٹھاؤ اور اسے پڑھو اور پھر یہ تجھے بتائے گا آنکھ کدھر اٹھانی ہے کدھر نہیں قدم کدھر لے جانا ہی کدھر نہیں تم نے کہا جانا ہے کہا نہیں یہ آئینِ بندگی ہے صرف اس کو مردوں کے سرحانے پڑھنے کے لیے مت رکھو اسے کلخانیوں میں پڑھنے کے لیے مت رکھو اس کو قسم اٹھانے کے لیے مت رکھو اس کو پرے اور پنچیک میں لانے کے لیے مت رکھو اس قرآن کو اپنی گود کی زینت بناو اٹھاؤ اسے پڑھو اور اس کے متعبے اور اس کے دیمان کو سمجھو یہ چاہتا کیا ہے یہ تقاضہ کیا کرتا ہے یہ تجھے بتائے گا کہ عزت کا راستہ کونسا ہے اور زندت کا راستہ کونسا ہے دو ہی راستے ہیں یہ آپ زندت کا راستہ خیال کرو یہ آپ زندت کا راستہ کرو اللہ کا نبی جس معاشرے میں آیا وہ تو بہت ہی گھٹیاں معاشرہ تھا اللہ کا نبی جس معاشرے میں آیا وہ انتہائی کمینہ معاشرہ تھا وہ اتنا گرہ ہوا اور اتنا گھٹیا اتنا زلیل اتنا کمینہ معاشرہ تھا اس کی کمینگی کے حد تو دیکھئے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفع کر دیتا تھا ان کے گھر میں بیٹیوں کا پیدا ہونا عائد تصور ہوتا تھا ان کے گھر میں بیٹی کیا پیدا ہو گئی ناک پٹ گیا معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہ گیا کہ میں کیسے چلوں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی لہٰذا وہ اپنی ناک کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہے اللہ کا نبی جب دیکھتا ہے تو آواز پربردگار سے کہتا ہے خدا آیا یہ کتنا کھتیا کمینا ترین معاشرہ ہے یہ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے تو نے کہا پھیجا میرے پربردگار یہ تو کمینا معاشرہ ہے گیرا ہوا ہے اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب میں جانتا ہوں چتنا گیرا ہوا معاشرہ ہے میں نے اتنا ہی بلند سے بلند نبی بھیجا میں نے عزت و مالا قرامت و مالا شرافت و مالا برکت و مالا میں نے نبی بھیجا ہے میں نے اس لیے تو بھیجا ہے میرے حبیب کہ تم اسی معاشرے میں جاؤ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتا ہے تو یہ رہا اتخاب میں نے اسی معاشرے میں اس لیے کیا کہ تم اس معاشرے میں جا کر اپنی بیٹی کی تازیم میں کھڑا ہو کر ان کو بتا کہ بیٹیوں کی تازیم میں کھڑا ہوا جاتا ہے ان کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا ہے اور پھر اسی معاشرے میں اللہ کا نبی اپنی بیٹی کی تازیم میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ جناب خدیجت القبران آتی ہیں اور اللہ کا نبی کھڑا ہو جاتے ہیں ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے سردار ہیں میرے رہبر ہیں حادی اور رہما ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں جب میں آتی ہوں تو آپ تیرے اعترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہا خدیجہ میں تیرے اعترام میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں تیرے بدن میں جو بچی ہے میں اس کے اعترام میں کھڑا ہوتا ہوں یہ مقام اور یہ شرف کبھی سوچئے آپ اس زلت زدہ زندگی سے کیسے بچے جا سکتا اس قرآن کو اپنی زندگی ملاو جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہ گھر رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے سب سے لے کر شاہد تک اس گھر میں ملائکہ کا نظر ہوتا ہے جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے گویا کہ ایک حرف کے بدلے میں اللہ ایک ہزار نوری مخلوقاتِ ثمامی کو پیدا کر دیتا ہے جو سب سے لے کر شام تک اس کے دن کے استغفار کرتی رہتی یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بلعونی صورت ہیں تو گویا جب آپ بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو انیس صورت کی تلاوت کرتے ہیں انیس صورت کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے انیس ہزار مخلوقاتِ ثمامی کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آپ کے لئے سفار کریں یہ بسم اللہ پڑھنے پر انیس ہزار ملائکہ خداوت دے رہے ہو جب سورہ فاتحہ پڑھ ہوگئے تو کیا آدم آسمانوں پر وہ گھر چبکتا ہے ستاروں کی طرح کہ جس گھر میں دلاوت کے قرآن ہوگی تو قرآن کی دلاوت قرآن مخص ہے قرآن مخص ہے جب تو قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں لاؤ گے بھول جاؤ کہ زلت سے نکلو گے پسیوں سے نکلے گے تو صرف پڑھنا کافی نہیں ہے تلاوت قرآن کافی نہیں اس کو پڑھو اس کو سمجھو ترجمہ آج تو ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی اور پھر آپ کے پاس موبائل اور موبائل کھول یہ تلاوت قرآن ساتھ ترجمہ کے ساتھ مشکل ہے تو آپ پڑھیں ترجمہ کے ساتھ یعنی اس طرح نہیں ہے اس قرآن کو سمجھنا بھی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے مطالبہ کیا کرتا ہے دیوان کیا ہے یہ ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے اس لئے میرے مولا میرے نونین باز یعنی ارشاد فرماتے ہیں نحضر بلاغا میں رُبَّتَا لَلْقُرْآن بَلْقُرْآنِيَلْعَنْهُ بہت سے کار یہ قرآن ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس میں نعاند کرتا ہے اس لئے کہ تم پڑھتا رہے ہو لیکن سمجھ نہیں رہے ہو کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس لئے سمجھنا ہے اس قرآن اور جب قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو یاد رکھئے پھر یہ زلت اور جہالت اور بستیوں اور یہ فرقہ بنیاں ختم ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی یہ فرقہ بن دیاں امام علی نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہلا اگر اپنی زبانوں کو بند کر لیں تو یہ فرقہ بن دیاں ختم ہو جائیں گی فرقہ جہالت کی بنیاد پر وہ جند میں آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جہالت کی بنیاد پر جب فرقہ وجند میں آتے ہیں تو وہ قرآن سے حد کر ہوتے ہیں قرآن مرس نہیں بنا سکتے اس لئے پیغمبر اسلام نے مسیحیت میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہا تھا اندیتار کنفی کو نسکلائن کتاب اللہ و ایتراتی و احضبیتی میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیر ان دخنوں سے تمثق پیدا کرو میں پیغمبر سوانہ دیتا ہوں کہ تم زندگی میں کمی کمرہ نہیں ہو میرا بابا میرا دادا میرے لئے جہداد چھوڑ کر کے جائے اور یہ وسیعت لکھ کر کے جائے کہ اس میں اتنے جہداد فلان بیٹے کی اور اتنے مرلے فلان بیٹے کی اور اتنے پلاک فلان بیٹے کی میں اس وسیعت پر عمل کرنے کے لئے مجھے کوٹ کا چہری کیوں نہیں جانا پڑتا دھکے کھانا پڑتا ہے پنے اور پنچیت لگانا پڑتی ہے یہ میرے بابا اور دادا کی وسیعت ہے اس پر عمل کرو ارے جہاں اس وسیعت پر اتنا زور ہے اور جو اللہ کا نبی وسیعت کر کے جا رہا تھا اس وسیعت پر کوئی عمل نہیں ہے اور آج اللہ کا نبی تو قرآن اور اہل بیت کی وسیعت کر کے جائے اور تو بل نہ رہے ہو جو کسی وسیعت کا بھی حصہ نہیں ہے درود بینی آل بیت محمد در بہت ہی خوبصورت شائر ہے اور بیجی خان دھرتی کے اور خوبصرائی کی مدحد کرتے ہیں آل محمد کی اور عاشق حسین مسقین یہ نام کے مسقین ہے ویسے مسقین نظر نہیں آتا ہے آپ یاد رکھئے اور ماشاءاللہ آپ کو خوب محسوس کریں گے اپنی شائری کے ذریعے سے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت الفاظ میں انشاءاللہ آپ کو محسوس کریں گے میں ان کو زیادہ دیر نہیں بٹھاؤں گا اور آپ کی زحمتوں کو جد تمام کریں پیغام ہے کس بنیاد پر یہ باللہ حکم کون سا بند ہے تم ہم سے اہل بیت کے قاتل منوانا چاہتے ہو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو کہ کسی طرح اہل بیت کے قاتلوں کو تصمیم کر لیا جائے تو کیا پروگرام ہے تسلیم کرنے کا پروگرام ہے آپ چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے قاتل تسلیم ہو جائیں تو نہیں ہو سکتا اس ملک کے اندر یہ کبھی نہیں ہوگا الحمدللہ ایک آنمے سے لے کر زور لگا رہے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ہر دفعہ اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے اس دفعہ تو اس بل کو ایسے پھٹا جیسے زیال حق کا جہاد پھٹا بس پھٹ گیا خوشیاں منا رہے تھے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے ہم نے بڑا مارکہ سر کر لیا ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا کریے جتنا لگا یہ زور لگا یہ لیکن بتا دیا ایک طرف وزیعت پیغمبر کھلو پاؤں تلر راون رہے ہو جب اللہ کا نبی بات ہی اہلِ بیت کی کر رہا ہے قرآن کے ساتھ تو پھر آؤ میدان میں ٹھکے کھڑے ہو جاؤ اس قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا اور اگر اہلِ بیت اور قرآن کو جدا کروگے تو حشد وہی ہوگا جو کربلا میں جزید کا ہوا تھا اس لیے کہ جزید بھی تو یہی جا رہا تھا کہ میں قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کروں وہ یہ اہلِ بیت کو قرآن سے جدا کرنے کہ ہی تو جسارت کر رہا تھا اس کا سارا ارادہ منصوبہ اس کی پلیننگ تبی سے تو ہو گئی جب پیغمبر نے قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور کہا تھا نہیں نہیں حسب و نہ کتاب اللہ ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے اور پیغمبر کہہ رہے تھے نہیں اہلِ بیت کے ساتھ قرآن قرآن کافی نہیں ہے اہلِ بیت ضروری ہے پھر کہہ رہے تھے نہیں ہمیں قرآن کافی ہے جب قرآن کافی کا نالہ لگایا تو پھر تہیہ کر لیا کہ میں نہیں تو پھر کوئی سہی جو آئے گا اس قرآن کو جدا کرے گا گویا کہ ایڈی چورتی کا زور لگا رہے تھے اس قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کرنے کے لیے تو کربلا میں حسین کا سر کاتھ کال خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور کہ کہہ رہے تھے بدر کا بدلہ لینا ہو خندق کا بدلہ لینا ہو غنین کا بدلہ لینا ہو حسین ہمارے نرغے میں گھرا ہوا ہے آؤ حسین سے بدلہ لینا تو گویا یہ قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کرنے کی جسارت تھی کاٹ رہے تھے خوشی کا اظہار کر رہے تھے ہم نے جدا کر دیا سرِ حسین اہلِ بیت سے ہم نے قرآن کو جدا کر دیا اہلِ بیت سے اصل تماشا اور یہ کھیل کربلا میں یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کر رہے ہو سر کاٹ کر میں اس بات پر برحلِ بربادہ ہوں آج وارثِ قرآن کون ہوتا ہے یہ ہم ثابت کریں ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کا اصل وارث کون ہے اس لیے کہ جب قرآن تیونس کے اندر چلایا گیا نہ تمہارے مزہرِ نظر آئے نہ تمہارے احتجاج نظر آئے نہ تمہارے یہ خاری کمرج نظر آئی اور تم ایک بل لے کر پورے پاکستان میں پھرتے رہے اور تیونس میں قرآن جلتا رہا تم نے قرآن کی حقیقت اور حقیقت پر تو آواز نہیں اٹھائی لیکن ایک مردِ کلندر جب اقوامِ متحدہ کی اسمبلی میں کھڑا ہوا تو اس نے قرآن اٹھا کر اس طرح بات کی جس طرح حسین نے نیزے پر تلاوت قرآن کی بات کی آیا ہے یہ بس ہاں بتانا چاہتا ہوں کیا ہے یہ کون سا کھیل اور یہ کون سا تماشی یاد ہے نا آگے مسکین قبلہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی اسے اس کی تشریف ضرور کریں ضرور کروں گا یہ قرآن تھا جو نیزے پر اٹھایا گیا تھا جنگ سفین میں اس قرآن کو نیزے پر اٹھایا گیا تھا اور جنگ سفین میں قرآن نیزے پر اٹھا کر دھوکہ دیا جا رہا تھا کس کو علی وعدوں کو کہ علی قرآن سے جنگ کر رہا ہے علی قرآن سے لڑنا چاہتا ہے علی قرآن سے جنگ کر رہا ہے اور ادھر یعنی یہ تماشیہ اور یہ کھیل کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ قرآن نیزے پر اٹھا کر دھوکہ دینا ان کی پرانی عادت ہے لہٰذا قرآن کو نیزے پر اٹھا کر یہ دھوکہ دے رہے تھے کس کو علی وعدوں کو اور کہہ رہے تھے کہ علی قرآن سے جنگ کر رہا ہے اور ادھر علی کہہ رہے تھے کہ قلمتن حق علاؤ جرات الباطل ان کا نعرہ اچھا ہے ان کا ارادہ اچھا نہیں ان کا نعرہ تو اچھا ہے لیکن ان کا ارادہ اچھا نہیں بعض دفعہ نعرہ اچھا ہوتے ہیں ارادہ اچھا نہیں ہوتا ہم کون سے صحابہ کے منکر ہیں بھائی ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں وجگج کے کرتے ہیں ہم سے پوچھو صحابہ کا مقام کیا ہے یہ صحابی کا مقام ہے جس کو کہا جاتا ہے سلمان من احل البید یہ صحابی ہی تو تھا جس کو احل البید کے اندر داخل ہونے کا شرف دیا ہے یہ صحابی تو تھا کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کہا تھا اسمان نے اس شخص پر سایا ہی نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو یہ مقام اور یہ شخص ہمیں پتا ہے صحابہ کے نعرے اچھے ارادے اچھے نہیں اس وقت نیزے پہ قرآن اٹھا کر کہ علی والوں کو دھوکھا جیئے دیا جا رہا تھا ہمارے ہاں بھی بڑے مسئلے ہیں بعض زفاہ ولایت کو نیزے پہ رکھ کے قرآن والوں کو دھوکھا دیا جاتا ہے یہ بھی تو خطرناک کھیل ہے کہ ولایت کو نیزے پہ رکھ کے آپ قرآن والوں کو دھوکھا دیں ولایت کو نیزے پہ رکھ کے آپ لوگوں کو گمراہ کریں نماز نہیں پڑھئے روزہ مت رکھئے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ کہاں ہم سی تفسیر ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو اس لیے کہ علی وہ حق کا امام ہے جس کو تلاش کرو تو سجدوں میں ملے گا تلاش کرو تو رکھوں میں ملے گا تلاش کرو تو عبادتوں میں ملے گا تلاش کرو تو ریاستوں میں ملے گا تلاش کرو تو قابے کے ثبات میں ملے گا یہ ہے علی کا محور یہ ہے علی کی ریاست اور یہ ہے علی کی بات لہٰذا یہ پاکستان کے اندر یہ کھیل نہیں کھیلا جائے گا اور نہ یہ کھیل نہ دیا جائے گا یہ تماشا بند ہوگا اس ملک کے اندر ایک بڑی تعداد پاکستان کے اندر ایسی ہے اور کسرت کے زور ہمیں مت دکھاؤ ابھی کراچی میں پھر تم نے کسرت کا زور دکھایا کہ ہم بڑی کسرت میں ہیں کوئی کسرت میں نہیں ہو ہاں اور پھر کسرت کے روح مت دکھاؤ اس لیے کہ اس سے پہلے بڑی بڑی کسرتیں ہم دیکھ چکے ہیں جب تمہاری کسرت بہتر کا مقابلہ نہیں کر سکی تو آن کی کسرت آن کی اقلیت کا مقابلہ کیا کر سکے گی نہیں کر سکتے لہٰذا یہ کسرت نہیں آپ گھبرا تو لے گا میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں بس یہی قرآن کو جدا کر رہے تھے اقوام متحدہ میں وارث قرآن نے قرآن اٹھا کر بات کی اور کہا یہ قرآن اس قرآن کی توہین نہیں ہونے دیں گے اس قرآن کو جننے نہیں دیا جائے گا کبھی قرآن جلاتے ہو کبھی دروازہ جلاتے ہو یہ تماشاگیری بندو اس قرآن کا اس دروازے سے بڑا گہرا تعلق ہے فرق صرف اتنا ہے آج دروازہ نظر نہ آیا تو قرآن جلا دیا آپ کو پتاؤنا چاہیے اس قرآن کے ساتھ دو تصویریں جلی میں چیلنج سے کہتا ہوں آؤ یہ دو تصویریں کیوں جلائی گئیں صرف قرآن نہیں جلا آیا دو تصویریں جلی دو تصویریں بھی جلا دیں یہاں کے اہمکوں کی اور بے وقوفوں کی بات نہیں کر رہا لیکن جو سمجھتے ہیں اسلام کی حقانیت کو ان کو پتا ہے کہ اسلام کا اصلی وارث کون ہے قرآن کا اصلی وارث کون ہے تب ہی تو وہ قرآن کے ساتھ دو تصویریں بھی جلا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر اس قرآن کو بچانے کی بات آئے گی تو یہ بچائے گا تو دنیا نے دیکھا صرف قرآن نہیں جلا بلکہ قرآن کے ساتھ سید علی خامنائی کی تصویر کو جلایا اور قاسم سلیمانی کی تصویر کو جلا اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس قرآن کے دو محافظ ہیں سید علی خامنائی جو اس وقت اسلام کا دفاع کر رہا ہے اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے اسلام کی حق اور حقیقت کی بات کر رہا ہے وہ ہے سید علی خامنائی اور پھر دنیا نے دیکھا یہ وارث قرآن کس طرح اقوام متحدہ کے اندر جرنل اسمبلی کے اندر قرآن اٹھا کر قرآن کی عزت اور غرمت کی بات کر رہا ہے قرآن کی تقدیز تقدیز کی بات کر رہا ہے قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عصبت کو بیان کر رہا ہے پھر فتح ہوئی قرآن کی فرق صرف اتنا ہے کہ جزید قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ نعرہ لگا رہا تھا کہ میں نے قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کر دیا اور پھر اس پر شادیانیں بجا رہا تھا خوشی کا اعلان کر رہا تھا کہ دیکھو دیکھو ہمارے اباؤ اجداد کا نعرہ سچ ہو گیا کہ ہم نے کہا تھا قرآن کافی ہے اور آج سرکات کر ہم نے قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کر دیا یہ نعرہ لگا رہا تھا ادھر وارث سے قرآن نے کہا ٹھہے یزید ٹھہے میں تجھے بتاتا ہوں تم نے کس کو جدا کیا یہ سر سفر کرتا کرتا کوفہ کے بازار میں آگیا نوکے نیزہ پہ سفر کرتا کرتا کوفہ کے بازار میں آیا دھڑ پڑا تھا گرولا میں اور سر پڑا تھا کوفہ کے بازار میں ساٹھ میل کا فاصلہ ڈالا ہے زہرہ کے لال میں کوفہ اور گرولا کے درمیان ساٹھ میل کا فاصلہ ہے یزید نعرہ لگا رہا ہے میں نے آج اباؤ اجداد کی خواہش کو پورا کر دیا آج میں نے قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کر دیا آج میں نے پیغمبر کی وسیعت کو روند کر رکھ دیا آج پیغمبر کی وسیعت کو میں نے جھٹلا دیا آج میں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا اہلِ بیت کے ساتھ دامن نہیں ہو سکتا میں نے سر کاٹ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن اہلِ بیت سے جدا ہے اور پھر دیکھئے ادھر حسین کیا جواب دے رہے ہیں تہر یزید تہر صبر کر میں تجھے بتاتا ہوں ساتھ میل کا فاصلہ ڈال کر کوفہ کے بزار میں نوکہ نیزہ پر تلاوتِ قرآن کر کے حسین نے بتایا دیکھ یزید آج بھی قرآن اہلِ بیت کے ساتھ ہے تم اس قرآن کو اہلِ بیت سے جدا کیسے کر سکتے ہو یہ کٹا ہے سرِ حسین تو تلاوتِ قرآن کرے گا تلاوتِ قرآن کرے گا اس لئے تم اس قرآن کو اہلِ بیت سے جدا نہیں کر سکتے یہ جررت نہیں کر سکتے تم تحاظہ اقوامِ متحدہ میں یہی نظارہ میں نے دیکھا قرآن جلانے والے سمجھ رہے تھے قرآن جل گیا اور اہلِ بیت کا وارث قرآن اٹھا کر دنیا کو جا رہا ہے دیکھو قرآن کے وارث آج بھی زندہ ہیں آج بھی زندہ ہیں تم اس قرآن کو خط نہیں کر سکتے تو یہ گہرا تعلق ہے میں بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں یہ جو ایام ہیں یہ کوئی معمولی ایام نہیں ہے ہمیں ان ایام کی معرفت نہیں ہے یقم ربیو الاول تاریخ کا وہ سیادترین دن ہے کبھی آپ نے اس پر توجہ کی کبھی غور کیا یہ یقم ربیو الاول کو کیا ہوا رسول کی رہلت کا چوتھا دن ہے اور مسلمانوں نے دروازہ زہرہ پر حجوم کیا ہوا یہ اسلام کی تاریخ کا سیاداب ہے کہاں کہاں روئیں گے زہرہ کو پچھتر دن زندہ رہی نوے دن زندہ رہی سیدہ کبھی سوچو تو صحیح ہوا کیا ہے سیدہ کے ساتھ مسلمان ناتے کے قرآن سے بیعتلے نے آئے علی دلاوت قرآن کر رہے تھے علی دلاوت قرآن کر رہے تھے کاری قرآن کے گلے میں رسی کو ڈال دیا ہے وہ مسلمانوں اتنا ظلم بھی ہوتا ہے تاریخ کے ساتھ ابھی پیغمبر اسلام کی رہلت کا چوتھا دن ہے کائنات کے عالم میں کوئی ایسی ہستی ہے تو لاکر کے دکھاؤ خدا نہ خواستہ میرے گھر میں فوتیدگی ہو جائے پورا شہر اکٹھا ہو جائے مجھے دلاسے دیے جائیں مجھے حوصلے دیے جائیں میرے لئے دریاں بچھائی جائیں کھانے کے احتمام و انتظام کیے جائیں کسمت رسول کی بیٹی کی بابا کی وفات کے بعد شہادت کے بعد تین دن تک انتظار کرتی رہی کوئی تو آ کر کے کہے زہرہ تیرے بابے کا بڑا رمان کوئی تو آ کر کے کہے زہرہ تیرے بابے کا بڑا رمان گریہ کنا سیدہ علی سے کہتی ہے یا علی مجھے تو کسی عورت نے پرسہ نہیں دیا کیا باہر کسی نے آپ کو بھی پرسہ دیا کہا زہرہ پرسہ تو دور کی بات ہے میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے صحابہ تاریخ کا تین دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا ہے اور مسلمان گم نجانے مسلمان کہاں چلے گئے نبیوں کا سردار دنیا سے گیا ہے کچھ تو حیاء کیا ہو تھا لیکن چلیے تین دن تک پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا آخر کار سیدہ نے کہا علی کب تک میں بابا کا جنازہ لے کر بھیک ہوں آپ دفن کر دیجئے نا میرے بابا کو تنہا علی چند صحابہ کے ساتھ پیغمبر کو دفن کر چکا عمومی طور پر یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی کی شہادت تو فوتیدگی ہو جائے تو تدفین کے بعد لوگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا فاتحہ خانی کے لیے پرسہ داری کے لیے لیکن زہرہ کے گھر کا عجیب منظر ہے پرسہ دینے نہیں آئے آگ لے کر آئے ہیں زہرہ کے دروازے آگ لے کر کے آئے کہا علی کو باہر نکالو ورنہ گھر کو ہاگ لگا دیں گے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ جلنے لگا جس دروازے پہ نبیوں کا سردار کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کیا کرتا تھا اور کہتا تھا زہرہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤ جس دروازے پہ نبیوں کا سردار اجازت لیا کرتا تھا زہرہ اجازت ہے میں اندر آ جاؤ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ نبی ذاتی سن نہ سکیں کسی کام میں مصروف ہو گئیں اور اللہ کا نبی بڑی دیر تب کھڑا رہا اور جب سیدہ کو پتہ چلا کہ میرا بابا بڑی دیر سے دروازے پر کھڑا ہے ایک مرتبہ تڑکتی ہوئی دروازے پر آئی کہا نبیوں کا سردار بابا کائناک کا مستار بابا ایسا کیوں کرتے ہو جب بھی میرے دروازے بناتے ہو اور کہتے ہو زہرہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں نبیوں کا سردار دھارے مار کر رویا اور کہا زہرہ کیا کروں میں جب بھی تیرے دروازے بناتا ہو جبرئیل آکے میرے قدم روک دیتا ہے مجھے کہتا ہے تو یاسین سہی تو تاہا سہی تو مضمن سہی تو مدسر سہی لیکن یہ فاطمہ کا دروازہ ہے اجازت ملے تو جا ورنہ یہیں روچے ہزار داروں جس دروازے پہ نبیوں کا سردار اجازت لیتا تھا وہاں چار ہزار مسلمان چار ہزار مسلمان چار ہزار تک کروایات میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھی اور آیت اللہ وحید قرسانی نے جو مسائد پڑھے ان میں یہ بڑا مسئیبت کا جملہ ہے کہ سن دروازہ اکٹھا نہیں ہوا چار ہزار مسلمان بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دروازہ جلنے لگا سن دروازہ نہیں جلا بلکہ اس جلتے ہوئے دروازے کو ایسا دھکا دیا گیا اندر سیدہ ہیں ادھر جلتا ہوا دروازہ ہے ادھر جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر اس طرح کی راہ کہ دیوار اور درد کے درمیان سیدہ پسک رہ گئی آواز دی یا فزت و ادرکنی فزت جلتی یا میرا موسم شہید ہو گیا خون میں لطفت زہرا زخمی زہرا جتنی مشکل میں تھی زہرا کیا دیکھا کہ حسن اور حسین ان ظالموں کی عباؤں میں کچھلے چلے جا رہے تھے اور پھر ایسا منظر بھی دیکھنے میں آیا جب علی کے گریبان میں رسی کو ڈالا ہوا تھا جتنی مشکل میں تھی نبی کی بیٹی کہ اپنا ہاتھ لی کے پہلوں میں رکھا اور کہا عبالحسن کو چھوڑ دو عبالحسن کو چھوڑ دو ازادارو صرف چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک ظالم نے زوردار اور تماچہ نبی ازادی کے موہ پر مارا بس تماچہ لگنا تھا کہا یا علی اللہ کے حوالے یا علی اللہ کے حوالے یکم ربی الاول تاریخ کا وہ مسیبت زدہ دن ہے شیو اس کو مت بھولنا اس کو مت بھولنا اس کو تاریخ کا حصہ ہے اور نہ جانے اس دن سے لے کر کب تلک زندہ رہی زہرہ کب تلک زندہ رہی زہرہ جب بھی جب بھی روتی تو ندا دیتی بابا تیرے جانے کے بعد مسیبتوں کا پہاڑ دو آئیے نانا آئیے بابا رسول خدا دیکھئے آپ کی بیٹی کے جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جا رہا ہے سیاہ میں لگوں اللہ کی نظر ہوں